اخلاق حسنہ اخلاص جو ہے تمام عمال کی روح ہے جیسے بدن جو ہے روح کے بغیر بیکار ہے ایک لاشا ہے اور اس کے مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسے ہی اخلاص کے بغیر جو ہے عمل کی اللہ تبارک و تعالی کیوں کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی جا بجا مخلصین اللہ الدین کا عنوان اختیار کیا کہ وہ لوگ جو دین کے ساتھ مخلص ہیں اللہ کے اس دسور حیات کے ساتھ مخلص ہیں تو لہٰذا وہاں بھی یہ اخلاص ہی کا ذکر کیا گیا اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا خالص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا تو خالص رحمان کے لئے کریں یا خالص شیطان کے لئے کریں تو لغوی اعتبار سے اخلاص دونوں پر حوی ہوتا ہے کہ خالص رحمان کے لئے کا عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی اخلاص کرلائے گا اور خالص غیر رحمان یعنی شیطان کے لئے خدا نہ خاصتہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اخلاص کرلائے گا لیکن استلاح شریعت کے اندر جو اخلاص نیک عمل ہی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے برے عمل میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے جو خالص اللہ کے لئے عمل کیا جائے اس کو اخلاص بولا جاتا ہے استلاح شریعت میں لہٰذا اس لئے تاقید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس اخلاص کے تین رکن ہیں پہلا رکن نیت ہے کہ پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے کہ جو عمل آپ نے کرنا اس کی نیت و ارادہ کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جب تک دل کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک انسان کام کوئی کر نہیں سکتا تو سب سے پہلے نیت متعینتی ہے تو یہ دل کے ارادہ ہوا اور دوسرا اس کا رکن جو ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ نیت نیری کافی نہیں بلکہ خالص نیت ہونی چاہیے کہ آپ خالص اللہ کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں یہ خالص غیر اللہ کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا جو رکن جو ہے وہ اخلاص نیت ہے اور تیسرا جو رکن اس کا صدق عمل ہے کہ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کے کرنے میں آپ بالکل سچی ہوں سچائی کے ساتھ آپ عمل کریں اس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی مکر و فریب نہ ہو تو گئے کہ یہ تین ارکان ہیں یہ ارکان سلاسہ جو اخلاص کی ہیں جب یہ ارکان سلاح سا مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد گویا ہے کہ اخلاص کا وہ مقام آپ کو مل گیا جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضابطے کی روح سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول کریں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تاقید فرمائی کہ محمد آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے کہ جو صبح شام اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و تصویر اور عبادت کرتے ہیں اور ان سے ان کا مقصود کیا ہے صرف اللہ کی ذات چاہتے ہیں ان کو صرف اللہ کی ذات چاہیے اور ان کو کوئی مقصود نہیں ہے گوئے کہ ان کو رب کائنات چاہیے کائنات نہیں چاہیے اتنے مخلص ہو کے جو بیٹھے ہیں لوگ آپ ان کو اپنے سے دور نہ کر اپنے قریب رکھیں تو مالک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ خالص اللہ کی ذات مطلوب ہونی چاہیے اللہ کی ذات سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کیا تو اللہ کیا وہ اخلاص نکال آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ کل روز قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے عمال ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گے ان عمال کو پھینک دو یہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہیں تو ملائکہ کہیں گے رب زجلال یہ تو ان کے عمال نامے میں ان کی نمازیں ہیں روزیں ہیں صدقات خراب بہت کچھ ہے کہا کہ پھینک دو اس لئے کہ ان عمال سے میری ذات مقصود نہیں تھی ان کو یہ میرا غیر مقصود تھا گوہ ہے کہ یہ ریاہ کے لئے عمال کیے گئے تھے رضا کے لئے نہیں کیا گئے تھے کیا جن کو پھینک اور دوسرے بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کہیں گے ان کے نام عمال میں یہ یہ عمال لکھ لو تو ملائکہ کہیں گے رب زجلال انہوں تو کیا کچھ نہیں انہوں یہ عمال تو کیا نہیں نہ انہوں نے تاجد پڑی نہ اشراق پڑی نہ انہوں نے روز ایک پارہ تلاوت کیا نہ انہوں نے نفلی روزے کو رکھے آپ کیوں لکھوا رہے ہیں تھا کہ نہیں انہوں نے سچی نیت کی تھی کہ ہم یہ کریں گے کہ کر نہیں سکے تو میں ان کی نیت میں چونکہ متعلق ہو گیا ہوں یعنی ان کی نیت کا آج ثواب دے کر ان کی عمل کو لکھ رہا ہوں سبحان اللہ یعنی یہ اخلاصی نیت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر خالص نیت انسان دل میں کر لے کسی عمل اور کر نہ پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو لکھ لیتے ہیں چہاں چہاں حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جگہ پر قہت آ گیا اور قہت کے نظیرے میں گاؤں سے لوگ جائے نکل نکل کے وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک آدمی بھی نکلا وہاں سے بچارا اسے راستے میں ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ دیکھا اور دیکھ کے اسے حسرت سے سوچا کہ کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں اپنے گاؤں والوں میں تقسیم کر دیتا اور بچاروں کو گھر سے بے گھر نہ ہونا پڑتا یہ دل سے سوچا اسی وقت کے پیغمبر کو وہی آگئی کہ شخص کو بلا کے بشارت دے دو کہ پورا ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ہم نے ثواب دے دیا حالکہ اسے کیا کچھ نہیں لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اللہ توارک وطانے وہ عمل لکھ دی اس لئے فرمایا حدیث میں نیت المومنی خیر منع ملی کہ مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے لہذا نیت ضرور انسان کرے کہ یار میں یہ نیت کرتا ہوں راست ہونے سے پہلے سچی نیت کرے کہ یار تحجد میں اٹھوں گا ظاہر تقاصل ہے سستیہ نہیں اٹھا لیکن نیت پر اللہ نے تحجد کا ثواب لکھ دی رہا ہے تو یہ نیت اتنی کام کی چیز اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا کہ لوگ اصل میں چار طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا اور وہ علم کو اللہ کے راستے میں پھیلا رہے ہیں اور مال سے خیرات صدقات کر رہے ہیں اور اس پر ان کو عجر و ثواب مل رہا ہے دوسرا ایک شخص ہے اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس علم اور مال ہوتا ہے جیسے ہی شخص کے پاس ہے میں بھی اشاعت دین کرتا اور میں بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا اس سے نے نیت کی تو فرمایا کہ ان دونوں کو برابر کا عجر و ثواب ملے گا اللہ اکبر ایک نے حالانکہ فیزیکلی کیا دوسرا نے صرف نیت کیا ہے تو نیت کی سچائی اور اخلاص کی ویسے اللہ اس کے نام اعمال میں برابر کا ذہر لکھیں گے اور تیسرا شخص وہ کہ فرمایا کہ اس کو علم نہیں دیا مال دیا جہالت ہے لیکن مال کو اپنی جہالت کی ویسے اسراف و تفزیر میں خرچ کرتا ہے ماسے و گناہ میں خرچ کرتا ہے اور دنیا کے گلچڑے اڑا رہا ہے تھاٹ باٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے گناہ و ماسے لکھی جا رہی ہے ایک چوتھا شخص جو ہے وہ دیکھتا اس کو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہو اور میں بھی خوب مزے اڑا ہوں خوب آیاشی کروں اور خوب فاشی پھیلاؤں وہ یہ نیت بانتا ہے تو فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہے حالانکہ ایک نے گناہ کیا ہے اور دوسرے کیا نہیں صرف نیت ہی ارادہ کیا کہ کاش میرے پاس مال ہو میں بھی یوں مزے اڑا ہوں تو فرمایا کہ دونوں گناہ میں برابر نیت کی وجہ سے تو نیت ایک ایسی چیز ہے لہذا نیت کو ہمیشہ خالص رکھنا چاہیے نیت خالص کر کے انسان عمل کی طرف بڑے اور عمل میں کتائی ہو جائے تو کتائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن نیت کے اندر کھوٹ اگر ہو تو بڑے سے بڑا بھی عمل ہوگا اللہ موہ پہ مار دیتی ہے اس لئے اخلاص جو ہے وہ تمام کی طرف عمال کے اندر بہترین حسن ہیں اس حسن کا پیدا ہونا بہت ضروری موسیقی